جمعو کشمیر اسے بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن آج بھی یہ علاقہ پشلا ہوا ہے جمعو سے اس کی انچائی دو ہزار پچاس میٹر ہے یہاں پر سنہ اور سار نام کے دو گاؤں ہیں مانیتا ہے کہ ان دو گاؤں کو ملا کر ہی اس تھان کا نام سنہ سے رکھا گیا ہے چاروں طرف پہاڑوں سے گرا یہ علاقہ بہت ہی سندر علاقہ ہے یہاں دور دور سے لوگ سیر کرنے آتے ہیں یہ سامنے بنی ہٹس سامنے بڑے انچوں سے پیڑ ہری بڑی بادیاں ہریالی ہی ہریالی چاروں طرف یہ سیر کرتے لوگ سامنے قدرش ہے کتنا سندر یہ گھوڑوں پر سواری کرتے کچھ لوگ سردیوں میں کہتے ہیں ان پہاڑوں پر بہت زیادہ ورف گرتی ہے سامنے کھیلتے ہوئے کچھ بچے یہ ہے پتنی چاپ سے بیس کلومیٹر دور کا علاقہ اب یہ جھیل کی طرف جاتا ہوا راستہ کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر چیل کی طرف جا رہے ہیں سامنے چرتی ہوئی پیڑ بکری ہیں یہ سامنے آپ بیڑ بکری دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جھیل کو جاتا ہوا راستہ یہ سامنے جھیل کو جاتا ہوا راستہ یہ کرکٹ کھیلتے کچھ لوگ اب ہم جھیل کے پاس پہنچنے والے ہیں یہ سامنے جھیل اس کا نام سناثر ہے اس میں چلتے ہوئے شکارے شکاروں میں سیر کرتے لوگ سامنے کا نظار گھوڑے پر جاتا ایک انسان سامنے جھیل کے کنارے بیٹھے کچھ لوگ یہ لوگ مشلیوں کو آٹا ڈالتے ہوئے یہ سامنے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کس پرکار یہ مشلیوں کو آٹا ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے مشلیوں کو آٹا ڈالتے لوگ کتنا پیارا نظارہ ہے یہ جھیل میں آپ کو مشلیوں دکھ رہی ہوں گی یہ شوٹا بچہ مشلیوں کو آٹا دیتا ہوا بہت ہی سندر نظارہ یہ دیکھئے جھیل کا پانی کتنا گہرا ہے پہاڑوں کے بیچ میں یہ جھیل قدرت کا تحفہ ہے سامنے کے پاس سندر نجارہ ہرے بڑے پیر شکارہ چلاتے ہوئے لوگ شکارے میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں موسیقا 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 موسیقی یہ چھوٹا سا بچہ یہ بیگتی بچے کو شکارنہ بیٹھاتا ہو سامنے ایک اور ہاتھ اکوشی کر تو دوستو یہ ستھان آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں جدی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو جد سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں جدی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکان جرور دوائیں جس سے ایسے ہی سندر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ایسے ہی نئے نئے ستھان دیکھ سکیں ملٹی بلوکس وائے انڈین شکریہ دوستو متغازہ ملٹی بلوکس ملٹی بلوکس ایسے ہی جسی زیادہ یینی سندر یا ملٹی بلوکس ایسے ہی مت ملٹی بلوکس